صدر کا اختاب اور صدر کے اختاب کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہوتی ہیں عام طور پر توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ حکومت کی کارکتگی اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو ہائلائٹ کریں گے اور آئندہ کا لاحی عمل جو ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن پاکستان میں صدر کا اختاب اور آپوزیشن احتجاج نہ کرے یہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ انیوزل ہوا انیوزل یہ ہوا ہے کہ صدر صاحب خطاب کر رہے تھے اور آرمی چیف وہاں موجود نہیں تھے یہ کافی ایک کہنیتی انپریسیڈنٹی ڈیولمنٹ ہے کہ آرمی چیف وہاں نہ ہوں یا چیرمنٹ جوائنٹ چیف صاحب کمیٹی وہ وہاں موجود نہ ہوں عام طور پر صدر کے خطاب کے موقع کے اوپر یہ دونوں آفیسرز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آرمی کی جو ٹاپ ٹیر ہے وہاں بیٹھی ہوتی ہے خطاب کے دوران تو ایک غیر معمولی سیچویشن تھی اور اس کی وجوہات جاننے کے لیے جب سیاسی لوگوں سے ریاکشن لینے کی کوشش کی گئی تو ہمارے وہ نمائندگان جو ہاؤس کے اندر تھے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے چیرمنٹ سینٹ سے یا کچھ اور لوگوں سے اس کی اوپر فیڈبیک لینے کی کوشش کی کہ آرمی چیف یا چیرمنٹ جوائنٹ چیف صاحب کمیٹی دونوں عوان کے اندر موجود کیوں نہیں ہے تو انہوں نے بتایا گیا کہ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر لیکن پاکستان کی تاریخ میں وہ بی بی کا یہ پہلی دفعہ نعرہ تھا گو بابا گو جب لغاریخ صاحب کے خلاف انہوں نے نعرے لگایا تھے گو بابا گو یہ غلام عساق کے خلاف یہ سب سے پہلے لگے تھے گو بابا گو والے نعرے تب سے لے کر آئی تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا سیشن ہو جس میں خطاب کر رہا اور صدر اور سارے بچے اچھے بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور تعلیاں بجا رہے ہوں آپ پوزیشن احتجاج کرتی ہے نعرے بازی بھی ہوتی ہے لیکن ایسی کیا چیز تھی جس نے روکا آرمی کی قیادت کو وہاں آج بیٹھنے کے لیے یہ ایک میرے ذہن میں تو بھی سوال ہے حکومت کی جانب سے اس کی وضاحت آنی چاہیے کیونکہ موقع ایوان کے اندر کاروائی کا اور ان کی دعوت وہ ایوان کے یا سپیکر کی طرف جائے گی یا پرائم نیسٹر کو یا ڈیفنس منیسٹر کو اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ وہ دونوں ہاں موجود کیوں نہیں تھے یہ ایک حصہ کچھ اگر نعرے بارے ہم سنوا سکیں آپ کو تو گو زرداری گو گو زرداری گو اس کے بہت نعرے تھے پاکستان تحریک انصاف والوں نے عمران خان کے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اس کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے تھے اور کچھ نعرے بارے بھی لگا رہے تھے وہ خواجہ آسیف صاحب کا ایک مشہور زمانہ جملہ ہے کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو اس ٹائپ کے نعرے وہ تھے وہ بھی پیٹے ہی والوں نے آج استعمال کیا دوسری جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آج ہی کے حوالے سے وہ جنرل فیض امید کے لیے انکوائری کھولی گئی ہے یہ دوسری دفعہ ہے کہ یہی خبر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں آج سے چانمہ پہلے سپیشل انویسٹیگیشن بورڈ جو آرمی کے اندر ایک ہائیس لیول آف انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے اسی پروگرام میں خبر دی تھی کہ آرمی اس کا آغاز کر رہی ہے اور جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے الزام ہی رہتا ہے ان الزامات کی تحقیقات ہوں گی لیکن اس کے بعد معاملہ آگے چلا نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے کچھ حلقوں نے ہمیں یہ تاثر دیا کہ آرمی اپنے ٹاپ آفیسرز کے خلاف کاروائی نہیں کرے گی بلکہ معاملات کو خوشحصروبی سے سنبھال کے آگے بڑھ جائیں گے کسی کے خلاف ایکشن ہی ہوگا مجھے اٹلیسٹ یہی فیڈبیک ملا ٹاپ ٹیئر سے خبر چلانے کے بعد لیکن آج چند ماہ کے بعد دوبارہ یہ خبر آئی ہے اور اس دفعہ جو الزام ہے ان کے اوپر الزام ٹاپ سٹی یہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے ان کے اوپر سیریس قسم کے الزامات ہیں ان کے اوپر بھی اور ان کے بھائی نجف کے اوپر بھی کہ وہاں سے زمین اتھائی گئی اس کے گھر سے سونا نقلی کچھ قیمتی اشیاء لے لی گئی اس کے مالک کو حراسہ کیا گیا اور سنگین نویت کے الزامات ہیں دوہزار سترہ کا واقع ہے اور ابھی اس کے اوپر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ساتھ ہی دوسری خبر یہ ہے کہ فیضاباد دھرنا جس کے اوپر اس وقت کی نون لیگ کی حکومت براہ راست اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھاتی تھی اس میں ان کو کلین چٹ دے دی اس وقت یہ ڈی جی سی تھے اس کے بعد ڈی جی آئی بنے جس وقت تر ٹاپ سٹی کا واقع ہے اس وقت یہ ڈی جی آئی تھے ڈی جی آئی سائی کے طور کے اوپر ان کے اوپر الزام ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے کل افیشل سورسز اور ریلائیبل افیشل سورسز وہیں ہیں جن کی اجازت سے یہ خبر چل بھی سکتی ہے چینلز کے اوپر تمام اخبارات کی ہیڈ لائن اگر یہ خبر وہاں سے نہ آئی ہو موسٹ ریلائیبل سورسز سے تو پھر یہ چلانی شاید تمام چینلز اور خبارات کے لیے ممکن نہیں ہوتی تو اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی اب تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا کلین چٹ دینا دوسرے کیس میں مقصد ہے یہ معلوم نہیں ہے یا اس کو حتمی نتیجے پہ پہنچانا ہے حتمی نتیجے پہ پہنچانا چاہیے بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ہم دیفنسیو اتنے ہو جاتے ہیں ایک جج کے اوپر معاملہ آ جائے تو باقی جج دیفنسیو ہو جاتے ہیں ایک جنرل کے اوپر کسی ریگلارٹی کا معاملہ آیا ہے تو پوری فوج دیفنسیو ہو جاتی ہے نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی دس لاکھ کی فوج میں سے کوئی دو بندے ایسے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور آرمی چیف اس کے اوپر ایکٹ کر کے سزا دیتے ہیں تو اس ادارے کی نیک نامی ہوگی اور اس کی مضبوطی اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے اندر چار چاند لگیں گے اور اگر اس کو ایسا نہ کیا جائے جیسے بہاون اگر کے واقعے کے اوپر میرا خیال ہے کہ فوج کو اور پولیس کو دنوں کو ایکٹ کرنا چاہیے اگر نہ ایکٹ کریں ہم مٹی پاؤ کر کے آگے نکل جائیں کہ اس سے چار بندوں کا نام سامنے آئے گا تو یہ طریقہ کا درست نہیں ہے ادارے کی مضبوطی ہوگی کہ اگر irregularity صرف الزام کوئی میں اٹھا رہا ہوں یا کوئی اور الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر کاروائی نہیں لیکن اگر سالیڈ ایویڈنس ہے تو institution must act جو law of the land ہے اس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہے تو پھر clean sheet میں لنے چاہیے